بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو میرے چینل میرے چینل میں تمام آپ کو خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ قریب سے ہوں گے آج کی ویڈیو انتہائی عام قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہیں جو ہماری ویڈیو ہے اوشٹریچ کی فارمنگ کے مطلب اوشٹریچ کی جو فارمنگ ہے اس کا ایک بہت برا ٹرینڈ آیا تھا تو آج اس کی سیل کے حوالے سے ہم کچھ دسکیشن کریں گے نیکس آگے جا کے ہم ایک ویڈیو ڈالنا چاہتے ہیں جس میں ہم نے بہت سارے بروکرز اور گوشت بیچنے والے لوگوں سے جو ہیں انٹرویو کیا ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ وہ اوشٹریچ کتنے کا خریدیں گے اور ان کے خریدنے کے ذرائعے کے ہیں اور ان کا نمبر بھی پیسٹ کریں گے تاکہ جو بروکرز اس اوشٹریچ کو اپنے شتر مورک کو سیل کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر کے اپنے شتر مورک کے مطلق جو تول مول ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ چاہیں یا جتنا وہ چاہیں میڈل میں آکے آپ اپنا سودہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں مزید معلومات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لارس تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت سارے لوگ ویوز دیکھ کر یا ویڈیو کی انفرمیشنز لے کر گزر جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ آپ کی پرابلمز کیا ہیں یا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے تو ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں اپنی کمنٹس اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جس سے ہمیں ادادہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا اور آپ کون سی انفرمیشنز چاہتے ہیں جو کہ ہم بہم آپ تک پنچا سکیں تو تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے شتر مرک کے مطلق بات کرتے ہیں کہ شتر مرک کی جو فارمنگ ہے اس کا ٹرینڈ دو سے تین سال پہلے پاک سال میں بہت آیا تھا جس میں جو سوگیشنز دی گئی تھی کہ شتر مرک کی سیل اور پرچیز کے حوالے سے کیسٹری بھی جو فارمر ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو شتر مرک کے مطلق جو بہتر حقائق ہیں وہ شیئر کرنا اور پبلک کرنا ان کو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے سب اچھا کی آواز لگانا ہی سب سے بہتر بات نہیں ہے چونکہ آپ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے پازٹیو انفرمیشنز دیں گے تو ہمارا مقصد ہے اپنی فارمرز کو اپنی ویفرز کو اچھی رائے دینا اور ان کا جو پازٹیو پہلو ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا اور جو نیگٹیو پہلو ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر بھی اور معاشر طور پر بھی اور انسانی ہمدردی کے تحت بھی یہ چیز ہمارے اولین فرائز میں داخل ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہ شتر مرک کا ٹرینڈ بہت زیادہ آیا تھا اخبارات میں ٹی وی پر مختلف جگہ پر اس کے اشتہارات چلائے گے جس میں کچھ بروکرز نے بھی اس میں ساتھ دیا کچھ ہمارے انسیکلو پیڈیا نے میڈیا نے سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے لوگوں نے اس چیز کے اس ٹرینڈ کو عام کرنے میں ساتھ دیا اور ایک سلاب آئے گئے تھا اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے جو تھے کروڑوں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں جن فارمرز کو جانتا ہوں انہوں نے لاکھوں پیگ کی انویسٹمنٹ بیس پچیس تیس پچاس لاکھ تک لوگوں نے اس کاروور میں انویسٹ کر دیا اس وقت چک اس کا پرچیز کر رہے تھے وہ بیس سے پچیس ہزار تیس دن کا پندرہ دن کا چک تو سٹارٹ میں انتہائی نہیں گئے دائش سے کہ میں بھی بہت ساری پرابلمز آئیں ٹین پرسنٹ تک ان کو اپنی میٹیلیٹی ہوئی ہے ان کے چک کی دس پرسنٹ تک ان کو فوری طور پر لاس برداشت کرنا پڑا اس کے بعد معاملہ آگیا تھا ان کی ویکسین کا اور ان کی دوز کا ان کی فیڈ کا تو فیڈ کے حوالے سے لوسن اور برچین وغیرہ دیکھر لوگ ان کو اپنا ٹائم پاس کرتے رہے تو اس کے مطلق جو اہم چیز جو اپنے بیورز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ اوشرج کے مطلق گائیڈ کرتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو اس کے مطلق گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بزنس کیس طریقے سے کرنا چاہیے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں آج ہماری ویڈیو کا حصہ ہیں یہ شتر مرک یہ لوسن اور یہ چیزیں کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو سمال کنکریٹ اس کے وزن کے حساب سے یا اس کی عمر کے حساب سے کنکریٹ کی ڈوز بھی دی جاتی ہے اور یہ کنکریٹ کو نگلتا ہے کنکریٹ نگلنے کی وجہ سے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جانور کو کوئی ایسی بہت زیادہ وبائی امراض جہاں وہ اٹیکس نہیں کرتی بلکہ اس کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ اس کو ہوتی ہے میدے کی پرابلم میدے کی پرابلم صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کو قبض ہو جاتی ہے اس قبض کو توڑنے کے لیے اس کو کنکریٹ دی جاتی ہے اور قدرت نے اس کا میدہ ایسا بنایا ہوا یہ کنکریٹ کو حضم کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت جو ہے یہ اپنے اندر رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطلق دوسری جو چیز ہے یہ اس کے سامنے کوئی چابی یا کوئی بٹن وغیرہ یعنی جو بھی چمکدار چیز ہوتی ہے اس کو فوری طور پر نگلنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ یہاں تاکہ آپ نے ہمارے چینل کے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میری بیک سائٹ پر کھڑے ہوئے شتر مرگ نے میرے انگلی کو نگلنے کی کوشش کی تھی اور کتنے دنوں تک وہ میں اندرونی طور پر اس میں انفیکشن ہوگی تھی اس کو جیلتا رہا ہوں اس کے ساتھ جب ان کی ایج سکس ماک یا ایک سال کے اوپر ہو جاتی ہے تو یہ انڈے دینے کا آغاز بھی کر دیتے ہیں چند پیر ان میں لیکن اس کے ساتھ جو فارمر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے موشلی فارمر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کام پر چونچ مارنی اور کیسے مارنی ہے بلکہ پریکٹیکلی اگر حقیقت کو مد نظر رکھا جائے حقیقتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ اس کی جو بیٹ ہوتی ہے یا لید ہوتی ہے یہ اس کو بھی کھا جاتا ہے کہیں بھی اس کا گوبر اس کی لید یا بیٹ یعنی فضلہ اس کا وہ بالکل نظر نہیں آتا کیونکہ یہ خود نکل جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان نیچرلی اس میں بہت ساری چیزیں پہ جاتی ہیں اس میں یہ ٹرینڈ میں ایک چیز یہ واضح کی جاتی رہی ہے کہ اس کا جو گوشت ہے وہ دوہزار سے پچیس سو روپ پر کیجی جو ہے وہ دستیاب ہے اور یہ بہت ساری بماریوں کی شفاق کے لیے ان کے علاج میں بھی اس کا گوشت جو وہ انتہائی مفید ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ لیور ہارٹ اور دوسرا شوگرز کے پیشنٹ کے لیے بھی یہ ایک انتہائی مفید ترین اس کا گوشت ہوتا ہے جب کہ آج کے دور میں جب ایک بندے کو چھ سو سے ساتھ سو رپے یا آٹھ سو نو سو رپے پر کیجی بکرے کا گوشت دستیاب ہو تو وہ برائلر اوستریچ جو عام طور پر فارمز میں پالے جاتے ہیں اس کا گوشت کیوں لے گا ایک چیز تو یہ واضح ہے کہ ایک فارمنگ والی اوستریچ میں اور ایک وائلڈ اوستریچ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے وائلڈ اوستریچ کے گوشت میں ظاہرہ اس نے قدرتی چیزیں کھائی ہوتی ہیں اپنی نیچر کے مطابق پرندہ زیادہ سمیدار بھی ہوتا ہے جب کہ یہ جو فارمنگ والا اوستریچ ہے اس کو صرف ایک کلوز انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جب کہ یہ تو ریگستانوں میں اور کھلے میدانوں میں باغنے والا جانور ہے اگر اس کی سیل کے مطلب بات کرتے چلتے ہیں تو سیل کے حوالے سے ہمارے فارمرز اتنے پریشان ہیں کہ اگر کوئی بروکر کوئی کاک یا کوئی کساب ٹائپ بندہ ان کو پیسے دینا بھی چاہتا ہے تو جب ان کا ایک سو ساٹھ کیجی کا یا دو سو کیجی کا جانور ہے اس کی پچاس سے ساٹھ ہزار پی ترقیمت لگاتا ہے تو یہ پچاس سے ساٹھ ہزار پی سے ابو تو ان کے اقراجات آ چکے ہیں بیس ہزار کا چکلیا اس کے لیے آپ نے اگر آپ کے پاس بیس جانور ہے تو ان کے لیے ایک نال جگہ درکار تھی آپ نے اس کا رینج کیا اس کے ساتھ ایک دو بندے کا رینج کیا جو ان کا کیر ٹیکر کا رینج کرنا تھا کیر ٹیکر رکھ لیا اس کی بیس ہزار سالری سال میں تقریبا دو تر اڈائی لاکھ تین لاکھ رپیہ تو کیر ٹیکر کی سالری نکلائی اس کے علاوہ برسین اور لوسن وغیرہ جو ان کو دیا جاتا ہے اس کی کاشت کے لیے بھی ظاہر آپ نے زمین لہیدہ سے رکھی اور خود سے جو آپ ٹینشن کا شکار رہے یا آپ نے کسی اور کاروبار میں توجہ مرکوز نہیں کی تو میکسیمم جو ڈیٹھ سال کا پرندہ ہے اس کی قیمت میکسیمم اسی سے نوے ہزار پے میں آپ کو یہ رف آئیڈیا بتا رہا ہوں میں بھی اس سے زیادہ خرچہ آیا ہو تو اسی سے نوے ہزار پے پر پیس اس کا خرچہ آگیا اب اس کو چالی سے پچاس یا ساٹھ ہزار پے کی آفر کرتے ہیں تو زیادہ بھائی دل میں آگ تو لگے گی تو پرابلم تو ہوگی تو اس کے علاوہ جو اس کی سیل کے ذرائے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ گھر میں آکر بروکر سیل کریں گے کو سرچ کریں تو آپ کے آسٹریج بہت ہی آسانی سے سیل ہو سکتے ہیں تو یہ ذرائے اپنا کے جن کے پاس آسٹریج ہیں وہ سیل کریں اور جن کے پاس ایسے ذرائے نہیں ہیں وہ میری بھائی یہ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں جو نئے لوگوں کو فزایا جا رہا ہے کہ آپ فارمنگ کریں اس کا ٹرین بہت زیادہ ہے تو ہاتھ جوڑ کر دست برستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا اس کی فارمنگ جو ہے وہ پہلے فارمرز بہت زیادہ لاس اٹھا چکے ہیں آپ لاس نہ اٹھائیے گا یہ اگر کوئی بھی آپ کے مفید رائے ہو تو ہمیں ضرور اگاہ فرمائی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹ بھی پیسٹ کیجئے گا اور نئے سبسکرائبر فارمنگ کے مطلق بہترین علومات حاصل کرنے کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ